جہاں ایک طرف پردھان منترین درندر موڈی کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وہی ناری کا سمبان کیا جائے وہی تاجہ معاملہ باندھا جلے سے سامنے آیا ہے جہاں پر کچھ درندوں نے ساری درندگی کی حدے پار کرتے ہوئے دو سال کی ماسوم بچی کو اپنی حوث کا شکار بنایا پولیس کو معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے شکیت تھی جب ہم وہاں لوٹ کر رہے ہیں ہماری لڑکی کھونتے لڑپت ملی ایک لڑکا بودھ نام کا پیراہ کے رہتا ساتھ میں بیٹیا کے ساتھ ڈنڈی بات پروں میں اس کے ڈالا میری بیٹیا کھونتے لڑپت مجھ کو ملی جب میں نے پوچھا ہے جس نے آپ کی بچی کے ساتھ یہ گیا اس کا نام کیا ہے لڑکے کا نام بودھلال بہن کو نا جو دھمکی دیتے اس کو چمپا اس کے آدمی کا نام بابچ تو اس کی اپنے کوتوالی میں تہریری دی تو پولیس نے کیا کہا پولیس نے اس کے بھائی کو اٹھا کر اندر بند کر دیا ہے اور اس کی بہن ابھی نہیں دیتے ابھی معلوم پڑھا ہے کہ اس کی بہن بھی آپ کے ساتھ کوئی آئی ہے ہاتھ دیدی اس کی بہن جن چھوٹی بڑی بڑی ہے وہ ہماری سہستہ کر رہے ہیں چھوٹی بڑی ہم کو ماننوبت کھڑی چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی ہماری مدد کر رہی بڑی بڑی جن چس کو نام ہے کیا کوتوالی کی کوئی پولیس آپ کے ساتھ میں یہاں آئی ہے جی سار دو سال کی محسون بچی کے ساتھ جو ہے ہیوانیت کی گئی ہے کیا ہے پورا ماملہ اس میں جو سوٹنا ملی ہے اور اس میں تفکہ لہی مکرمہ پنجویت کیا گیا ہے اور جس میں جو ابھیوک تھے اس کی بڑیتاری ہو گئی ہے لڑکن کا میٹیگل جاتھ ہوئی میٹیگل اور جو چھکسہ ہوتی ہے اپنے پر آئے گا ابھی اس کے حالت ٹھیک ہے اور جو بڑیتار ابھیوک تو خوشے لگے جائے گا ہم آگے کی کاروائی دیکھنا پر چکتے کریں بیتے ایک ماہ سے برابر ہتھیں آئیں لوٹ اور گینگ ریپ جیسی وارداتیں ہو رہی ہیں اس پر کسی طرح کوئی لگام نہیں لگ پا رہی ہیں ایسا کہنا صحیح نہیں ہے اور جتنے بھی اس طرح کے معاملے آئے ہیں اور اس پر تطکال ہی اتنے افائیار درس کی گئی ہے ابھی اس کی دبتاری ہو گئی ہے کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جس پر ہمیں سماج کو دیکھنا ہوتا ہے کچھ اپراتی تاکر معاملے تھی سیدھے پولیس سے لینے تھی ہوتے ہیں پول ملا کہ ہم لوگ یہ پڑی آسکتا ہے کہ گھٹنا ہی اس طرح کرنا ہو خبروں میں بات کرتے ہیں بہرائیس میڈیکل کالیج کی جہاں پر ایک بچی کافی سیریس حالت میں چیلڈرن والڈ میں بھرتی جس کا چکیتسہ کو دوارہ علاج کیا جا رہا تھا لیکن بچی کی حالت میں کوئی صدار نہیں ہو رہا تھا اسی دوران صوبیت نام کا ایک یوک ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہاں سے اچھا آپ کی بچی کا لگناو گولڈن ہسپیٹل میں اس گولڈن ہسپیٹل پر ایک بچے کی ملت ہو گئے آنے پر یہ گیاد ہوا کہ ان کا آروپ ہے کہ کوئی دیکھ ان کو سرکاری ہسپیٹل سے یہاں پر لے کر آیا ہے اور یہاں پر پیسے اکلا لپے کریم سے جمع کرائے گئے جو بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو پیڑی پرکشہ اس کا اماننا ہے کہ یہ تو ان کو جبرن لائیا گیا وہاں پر میز گائیڈ کر کے پہلا آروپ بھی ہے اور دوسرا آروپ یہ ہے کہ یہاں پر کن سے اتباق پیسے لئے گئے ساتھ ہی اور پیسے کی مانگے کا ایک اس کا پرپر علاج ملت پایا ہے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہم سب بہت بکھی ہیں اس بات سے کہ آنے والی نئی پیڑی ہے اس کو صحیح علاج ملت پایا ہے لیکن جو ہم دنگا رہے کہ کون سو لوگ ہیں جو وہاں پر استدار میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور سیکھ ہی آپ کو پیچھت پیڑنا ملیں گے ان کو شانتیبان کی ادھارا ممکو جیل بھی جا جائے گا ساتھ ہی جو ڈاکٹس ہے ابھی ان کی انوکی 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 پوری نہیں ہوئی ہے تو پیسے انہوں نے جمع کی ہے اس کا حساب ان کو دینا ہوگا ساکھ ہی اگر نگلی جنسی انہوں نے کی ہے تو ان کو اس کا ملے گی فائی آر درد ہوگی ایسی موت کے بعد ڈاکٹر پر کیا دھارہ بنتی سے کاروائے گی 304A سامالتہ بنتی ہے گئری راتترن مٹوکہ اکارا ہوتی ہے ابھی اس کی اینکسی کا طریقہ ہوتی ہے میں اپنے گھگی تیر کیسی کرتے گی تھانکیو پیائنے پینا پیلی پینا پیوری سوہنا پاورنٹی آپ کی круг لابکش لابکش جoud خدام وہاں ڈاکٹر لوگوں نے کہا بیٹا اسے لخنو لے جائیے یہاں 바�ش لیکن وہاں سے سوبر閴 مجھ سے تک کہا straight Share یہ بہبا گچ کے رہنے والے ہیں تو وہ آپ کو اس واسندہ کی وہاں لے گا اس واسندہ کہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا..... یہاں کہ دیکھا دیکھا ہے انہوں نے کہا ، کافی پیسے لگیں کہ ٹھیک ہو جائیں کیا یہاں کئی کرکل لوگ ٹھیک ہوگئے تو یہ کونسی بات ہے لیکن لڑکی کو 2 لاکھ روپے مانگے ایک لاکھ روپے ہم لوگوں نے جمع کروا دیا کوئی ریس پانس نہ ہی ملا صبح سانسے بڑھنے لگی ڈاکٹر کو بلانے لگے یہاں یہ کلیے سمشرا بھی رہتے ہیں پردیپ شکلہ اسوڑے شکمال شکلہ کے لڑکے ان کا یہ ہرپیٹل چلتا ہے مینیجمنٹ میں تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تب تک لڑکی کی جان سلی گئے آپ ان کے کون ہیں ہم بھائی ہیں سچیرے بھائی ہیں پولیس چوکن رولے ڈانگ پر بھاری پد سے صدر تھانہ ہنڈون اس تھانے گرد ہونے پر منگل وار کو بھوانی سنگھ کے گرامینوں نے مانوہ وصافہ پہنا کر ودائی دی میرٹ کے تھانہ صدر باجار چھتر میں کپڑوں کے شوروم میں اچانک بھیشن آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے وکرال روپ لے لیا دکان میں لاکھوں روپیے کا مال جل کر راکھ ہو گیا پہلی منجل پر کپڑوں کے شوروم میں بھیشن آگ لگی ہوئی تھی وہیں دمکل کے گاڑیاں پہنچے بڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا شگون شوپ ہے ہماری شگون کے نام سے دکان ہے فینسی ڈریسے ہم کرائے پہ دیتے تھے شوٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے سب کچھ ختم ہو گیا کچھ اندازہ ہو نہیں سکتا کچھ اندازہ ہو نہیں سکتا کچھ جائیں گے دیکھیں گے کچھ کچھ نہیں سکتے سارا فنیچر ختم ہو گیا یہ پرثم طلب پر ایک سگون ٹیلرنگ کی دکان تھی جس میں یہ کرائے پہ اپنا جو شادی کی بیئر ہے نا لہنگا ہے چنری ہے شیروانی ہے یہ دیتے تھے اتنی دکان میں آگ تھی کتنی دیر میں آگ کا کابو پا لیا کاریب آدھے گھنٹے میں ہم نے آگ پر پوریتر سے کابو پا لیا اور اس آدھر ورٹا میں ہماری چار گاڑی آئی بھی تھی ابھی تو اس کا بھی دیکھا جائے گا یہ جان چلیے کیا ہے ویسے سمبابتہ ساڑھ ساڑھ گڑی پرتیت ہو رہا ہے ابھی اس کا آنکھ لڑن نہیں ہوا گھر مکتے شوار چہتر تیرت نگری بریز گھاٹ میں تین ایم ایل دی سیویز ٹریٹمنٹ پلاٹ بنایا گیا تیرت نگری بریز گھاٹ میں نامک گنگے دوارہ ایک سیویز ٹریٹمنٹ پلاٹ سیور لائن کا پانی سودھے کرن کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو بریز گھاٹ میں یہ پلانٹ لگایا ہوا ہے ٹیٹمنٹ پلانٹ کیا ماملہ آئس کا جو آپ بتاتے ہیں یہ ٹیٹمنٹ پلانٹ جو بریز گھاٹ کی ٹوٹل سیور کا پانی جس میں یہاں ٹیٹمنٹ پلانٹ پہ لائے جا رہا ہے اور یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیٹمنٹ کر کے اس کو گنگا جی میں ڈال لیں لیکن بلکل ایسا نہیں ہے یہ جو ملوکہ انسودھ جل گنگا جی میں ڈال لائے جا رہا ہے اور اس سے سردالو کی آشتہ کو بہت بڑا ٹیس پہنچ رہی ہے یہ بھگوان شپر جہ گنگا جی گومک سے لے کر گنگا ساکر تک جا رہی ہیں یہ بھگوان شپر جل چڑھایا جاتا ہے اس میں شیور کا پانی کو کتنے سودھ کر لو شیور کا تو شیور کا پانی ہی رہے گا اس کو اسودھ پانی کو بھگوان شپر ہم کس طریقے سے چڑھائیں گے نہیں چڑھا پائیں گے یہ جو بہت گلت ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ پانی سچائی کے کام میں آنا سکتا ہے سچائی کے کام میں آنا چاہیے یہ جو گنگا جی میں جا رہا ہے بہت گلت ہے چھائیس کروڑو اکیانمار لاکھ کا نامی گنگے دوارا جی پرانٹ لگایا گیا ہے کھے اس کا فادہ ابھی جنتہ کو نہیں مل پارا ابھی تو پہلی باتہ شیور لائن ہی چالوں نہیں ہے جگہ جگہ پورے بریج گھاٹ میں سب بند پڑی ہیں سب چوک ہوئی پڑی ہیں کھے بھی کوئی سیور لائن چالوں نہیں ہے کسی کے بھی یہ تو سب بلکل بند ہے گنگا میں کس جگہ ڈالا گیا ہے بلکل گنگا جی کے جو بریج گھاٹ کے کنارے سے نکل کے جو گنگا جی جانا جانا جا رہا ہے گنگا جی کو اس میں ڈالا جا رہا ہے بس سے سردہ لوگوں کو کسی طرح ہاں جی بس سے دہ لوگوں کو بہت بڑی ریسپانس تھی یہ تو سیور کا پانی ہے سورس یہ جو پانی ہے جو سیور لائن کا فلٹر ہونے کے لیے کیسے کیسے فلٹر ہو رہا ہمارا سر انلیٹ سے ایم پی ایس آتا ہے پیleader پی ٹو پی لے جاتے ہیں وہاں سر ہمارا سر ریکٹر میں جاتا ہے ریکٹر سر ایریں سر ایرائشن ٹینک وہاں سر ایٹیو شٹرلر اس کے بعد میں کلورین ٹینک سے سر آؤٹ ہوتا ہے ہمارا آؤٹ ہو کر کے کہاں جاتا ہے وہ سر نالے میں جاتا ہے جنگا جی کے گنگا جی کے نالے میں جبکہ گنگا جی میں تو کیا کہتے ہیں سیور کا پانی ڈالنا نہیں پانی فلٹر ہوتا بدبودار نہیں رہتا لیکن لوگوں کا آروپ یہ ہے کہ اس میں بدبودار پانی جو گندہ پانی مسین فلٹر صحیح سے نہیں کر رہی ہیں ہمارا پلانٹ میں تو ٹیٹمنٹ کا تو اسے کوئی نہیں ہوتا ہے ہمارا جب ہی چاہیے بار بار چیک ہوتا ہے لیب میں لیب میں ہر سم کیا نام آپ کا آنکیت گویل یہ کیا ماملہ ہے ٹیٹمنٹ پلانٹ کا کیا ماملہ یہ جو ٹیٹمنٹ پلانٹ کا جو ماملہ ہے اس کا جتنا بھی گندہ پانی ہے جو پویتر جل ہمارے گنگا جی کا ہے جس کو لے کر جاتے ہیں گنگا جل مان کر اس میں یہ گنگا جی میں گندہ پانی ڈالا جا رہا ہے جس سے یہ کیا نام ہمارے سیوالیوں پر سفجی پر جا کے چڑھتا ہے بہت بہت دور کے ہریانڈ آدازستان جنا کہاں کہا کے لوگ یہاں سے آتے ہیں اور گنگا جل لے کر جاتے ہیں کہ بھئی گنگا جی کا یہ گنگا جل ہے اور اس میں اس پرکار کا یہ گندہ پانی ڈالا جا رہا ہے جو کی کیا نام ہمارے ہندو ساناتن ڈھرم ہونے کے باوجود یہ بلکل کیا نام ہے چھرا چھرا غلط ہے اس کا ہم ضرورت کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں ہم آپ کے مہتگیم سے یہ اپنے دیش بھاچوں کو اپنے سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو گندہ پانی ہے اس کو ہی سے ڈروکا جائے تاکہ یہ گنگا جی میں نہ ڈالا جائے اس کی ویبستہ کئی اور جگہ کی جائے تاکہ تاکہ